بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال اٹھا دیا کہ وہ کون تھا جس نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ننگا کر کے دستہات کروائے تو لوگ یہی سمجھ رہے کہ اب شاید کپڑے پیننے کا زمانہ آگے سردی آ چکی ہے سب کچھ بدل گیا لیکن جب سندھ سے دو خاص لوگ آئے تو پنجاب میں اچانک سب کچھ بدلا میں یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر ایک نیا گروپ بھی شامل ہو چکا ہے اور آٹھ سال کے بعد دارالحکومت اسلامباد کو ٹارگٹ کیا گیا معاملہ مزید بڑے گا دوسرا آرمی چیف زرار کمپنی کے بہادروں سے ملے خوشی کی بات ہے لیکن ان کے سامنے کچھ بڑے چیلنجز موجود ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آٹھ سال پہلے جو اسلامباد میں ہوا اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس وقت جو الزامات کی سیاست کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں کمر باجوا صاحب کا آخری پیغام تھا آرمی چیف کے لئے کہ آپ کے لئے بہت سے چیلنجز موجود ہیں اور سب سے بڑا چیلنج اس میں یہ ہے کہ اداروں اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے اسے دور کر کے محبت پیدا کرنی سیاسی جماعتوں میں سیاستدانوں میں سوشل میڈیا میں صحافیوں میں ہر جگہ یہ خلیج ختم کرنی ہے یہ حالات ہم نے بدلنے ہیں جنرل فیس کا آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ جنرل فیس کا وقت سے پہلے چلے جانا یہ جنرل باجوا کو بتائے بغیر افغانستان گئے تھے وہاں حکومت بنوانے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات کی نویت کا یہ لیول تھا کہ آٹھ سال پھر پاکستان میں کوئی حملہ نہیں ہوا اور اب آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ مہینوں میں ایک سو سات پولیس والے شہید ہو چکے ہیں اور در الحکومت تک حملہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھے یہ سیز فائر نومبر کے آخر میں ٹی ٹی پی نے ختم کیا اور اسے وہ پیچھے ہٹے اور جہاں بلوچستان میں اس وقت حکومت فضل الرحمن سمیت سونے کی کان ریکوڈک سے اپنا حصہ مانگنے اسلام بات پہنچ گئے ہیں گدوں کی طرح وہ بلوچستان میں ٹی ٹی پی اس وقت مذر بلوچ جو مکران ڈسٹرکت جنوبی پنجاب جنوبی بلوچستان کا ایک بڑا گروپ ہے وہاں اس کا بڑا سرور سوخ ہے اس گروپ کی ٹی ٹی پی میں شمولیت ایک بہت بڑا معاملہ ہے یہ ترجمان جو ان کا خراسانی ہے محمد اس نے بھی کہا بائیس گروپ بن چکے ہیں جو افغانستان کے طالبان بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اس کے نتیجے میں سواد دیکھ لیں لکی مروت بنو اور اب اسلامباد تو اس کے علاوہ افغانستان کی سائٹ سے بارڈر پر چمن کے سپن بولدک پر وہاں پر لگتار بمباری اور بارڈو کھالڈے کا معاملہ یہ شدت اختیار کر چکا ہے اور مزید خراب ہوگا آرمی چیف دہشتگردوں سے لڑنے کے لیے انہیں ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہے میران شام ازرار کمپنی کے بہادر ایس ایس جی کے کمانڈلوس سے میرے ویسے وہ بڑے فیورٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی حوصلہ افضائی کی گئی جنہوں نے بھی بنو آپریشن میں حصہ لیا دیکھیں یاد رکھیں وہ ہمارے جوان ہیں کوئی غلط بات ان کے بارے میں کوئی نہ کریں ہماری حفاظت کے لیے وہ موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی پہلو پر بھی نظر رکھتے ہیں کیونکہ جتنی بڑی جنگ ہو دیکھیں اس کا انجام آخر میں میز پر بیٹھ کر امریکہ کو یاد رکھیں بیس سال افغانستان میں ایک ٹریلین لگا کر پینتی سو بندیں مروا کے وہ میز پر آیا میدان جنگ پر نہیں فیصلہ ہوا تو اس وقت ہم تاریخ کے سب سے خطرناک پہلو معاشی محاصر پر دیوالیہ پن کا شکار ہے سیکیورٹی حالات میں نے آپ کو بتا دیئے تو اب سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں جو بڑا ہی اہم معاملہ ہے سب شش و پنج میں ہے کہ پرویز علائی عمران خان کے ساتھ ہے یا عمران خان کا مخالف ہے اور عدالتوں کا تو سارا کھل کر آپ کے سامنے آ چکا ہے سب سے پہلے پرویز علائی نے آپ کو بتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر جو گرنٹی دی کہ جی اب میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنے کہ شرط پہ کھیلوں گی پیہ پیار کی بازی ہی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیہ تیری معاملہ کیا ہے پرویز علائی عدالت کے فیصلے کے بعد نون کا بھی شکریہ دا کر رہا تھا اور ساتھ ٹویٹ بھی کرتا ہے کہ تحلیل کا فیصلہ آخری خان کے فیصلے پر عمل درامد ہوگا امپورٹڈ گمت انتخابات سے بھاگ رہی ہے اچھا یہ معاملہ ان کی یا تو اختیار سے باہر ہے کہ رات کو ساڑھے بارہ بجے تک چیف سیکٹری مکمل طور پر ازامانتہ کے نوٹیفکیشن نہیں ہوگا پھر چیف سیکٹری کے دفتر کے اندر انہیں بند کیا اور ان سے سائن کرا اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ ان کے کپڑے تک اتارے گئے ہو سکتا کوئی ویڈیو بھی بن گئی ہو جو بعد میں کام آئے گی ان کے دیکھیں باست فیصد کا یہ صوبہ ہے اور گیارہ کروڑ کی آبادی اور یہ اس کا سب سے بڑا بیوروکریٹس کا حال دیکھ لیں اب عمران خان اکیلا کیا کرے بہت سے لوگ پارٹی کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ پرویز علائی سے جان چڑھائیں لیکن اگر آپ اس کو گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں سیاست کو دیکھیں تو پرویز علائی اس وقت نون لیگ کے وزیراعی کی آفر اس کو ملی ہوئی ہے نون کے ساتھ چلا گیا تحریک انصاف اپوزیشن میں چلی گی اسیملیاں تو پھر بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ یاد رکھیں آخری سال ہے یہ بجٹ اگر چلا گیا مسلم نون کے ہاتھ تو آپ کو پتہ ہی کیا کریں گے حلوائی کی دکال پر دادا جی کی فاتح اور اگر حمزہ شہباز آ گیا اور اسیملیاں تو پھر بھی نہیں ٹوٹیں گی تو پھر پنجاب تحریک انصاف کے ہاتھ سے چلا جائے گا پکڑ دھکڑ گھروں پہ چھاپے لوگوں کو اٹھانا مار دھاڑ شروع ہو جائے گی پرویز علائی کا خاندان سیاسی فوائد اٹھانے میں مشہور ہیں یہ لوگ ان کا بھی بیتالی سیٹوں کا جو مطالبہ انہوں نے کیا یہ کیسے اتحادی ہیں کہ مشکل وقت میں بلیک میلنگ کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ عمران خان پنجاب سے انشاءاللہ دو تہائی اکثریت بڑے آرام سے لے گا اور اس کے بعد انہیں چوہ دنیوں کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس طرح فیصل وادہ آپ کے سامنے آیا اس طرح کے کئی وادے اس وقت تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹیں چھوڑے ہوئے ہیں آپ یقین کریں پرویس خٹک شاہ محمود قریشی جمشید چیمہ بہت سارے ناموں پر کوسچن مارکس لگاتے ہیں لوگ عمران خان کے سوا مجھے تو کسی پر کوئی اعتماد ہے اور یہ عمران خان خود کسی پر اعتماد نہیں کرے ڈسکس نہیں کرتے پلین جو کچن کیبینٹ جسے کہتے ہیں انہیں عمران خان کے اگلے منصوبے کا نہیں پتا دلیل دے دے تو میں آپ کو اس کی ابھی عمران خان کی جو سب سے زیادہ کلوز بند ہے دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کلوز ہیں لیکن کچھ لوگ واقعی جنونی کلوز ہیں بہت زیادہ وقت ان کا گزرتا ہے میں آپ کو بڑی یقین سے بتا رہا ہوں کہ پچیس میری اور چھبیس نومبر کو آخری وقت تک کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ کیا عمران خان نے کرنا ہے یہ پرویز علائی نے جو ابھی اتنا بڑا آپ کو پتا ہے بیان بھی دیا اس کو چودی غلام حسین کو اٹشویو دیا کہ نواز شیف اس لئے نائلوہ کے اکیلہ کھیلتا تھا عمران خان بھی اسی راستے پر دوسرے معلومیں عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو سچ اکر بتاؤں تو عمران خان واقعی اکیلہ ہے اور ایک واحد شخص ہے جو اس پورے گلے گندے بدبودار نظام میں ایک اچھا انسان امید ہے انشاءاللہ یا تو بلیک میل نہیں ہوگا چودری پرویز نے جو الیکشن میں بیتالے سیٹے مانی عمران خان یاد رکھی گئے یہ اسیمبلی توڑنے پر رییکشن ہے الیکشن سے تو یہ ویسی بھاگ رہے ہیں عدالت نے جو ابھی گورنر سے الیکشن کی تاریخ مانگی تھی پہلے اور پھر پرویزلائی سے گرنٹی مانگ لی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مجھے یاد ہے آپ بھی دیکھیں گوگل پر پڑی ہے زیاو اللہ کی پہلی تقریر جوڈیشل مارشلہ ایسے کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آئین کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا کچھ شکوں پر عمل درامت روک دیا جاتا ہے تو پنتالیس سال بعد لاہور آئی کورٹ کے بینچ نے آئین کے ایک سو بانہ کے تحت اسیمبلی تحلیل کو عمر درامت پر روکا ہے تو دعوتیں تو ماری چلتی گرنٹیوں پر دیکھ لیں وہ گرنٹی ہیں ہی تو ہیں عمران خان سے انہوں نے گرنٹی مانگی تھی نواز شیف نہیں مرے گا جیسے اس کو پتا تھا گرنٹی دو پی ڈی ایم کو ہمیشہ جتوائیں گے گرنٹی دو کس کس کے اب کپڑے اترتے ہیں ہم خاموش بیٹھ کے دیکھیں گے اس کی گرنٹی دیں گے کس طاقتور کی جائداد کیسے بنی بارہ عرب کس طرح لے گے ہم نہیں پوچھیں گے گرنٹی دیتے ہیں اس نظام کو آپ چاہے بلانہ رپبلک کے فاشس رجیم کہیں سیسلین مافیا کہیں مرشلہ کا کوئی بدترین لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہہ دیں سارے الفاظ بلکہ ملا کر کوئی نیا نام رکھنے جہاں پر آصف علی زرداری بروکر سید ناصر حسین شاہ اچھ اس کے نام پر مجابلہ ستراز ہے خیر ویسے تو یہ لوگ زمینیں بھی چیندتے ہیں بھتہ خوری بھی کرتے ہیں کرپشن بھی کرتے ہیں لیکن یہ زرداری کا سب سے قابل اعتماد فرنٹ مین ہے اس کی گہری دوستی پنجاب میں موجود ایک طاقتور شخص ہے ملاقاتیں بھی ہوئیں فون بھی آئے پھر زرداری نے کھل کر بتایا کہ آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے اور پھر سارا منصوبہ چیف سیکرٹری کو کیسے اٹھایا گیا کس طرح اس کو دفتر میں بند کیا گیا اس سے دستخط کروائے گی لاہور ہائی کورٹ میں کس طرح ججز کو بتایا گیا کہ آپ نے سارے کا سارا کیسے بیلنس کرنا ہے فکس میچ تھا سارا یہ رجیم چیم کا سب سے بڑا وعدہ تھا کہ ہر صورت میں پی ڈی ایم کی حکومت کو چلنے دینا ہے ورنہ آصف زرداری سارے راز کھول دے گا آپ پچھلے دو یعنیوں کی سیاست دیکھیں زیادہ نہیں عمران خان پر حملہ اس کے بعد عاصف علی زرداری لاہور آیا یہاں آ کر اس نے کرنا کیا تھا بہت بڑی مویشی منڈی لگانے دی عمران خان نے اچانک اس پر اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا مویشی منڈی کا معاملہ وہی ٹھپ ہو گیا اب عمران خان نے ایک ہفتے کا وقت دیا حالانکہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی عمران خان پرویز علیہ ادھر بیٹھا ہے محمود خان ادھر بیٹھا ہے جلسے میں کہہ سکتا ہے دونوں اسیمبلیاں تحلیل کر رہا ہوں لیکن پھر یہاں کیسے پتہ چلتا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں جرنل الیکشن پر تو ساری امید ہے کہ تین چوتھائی ایک سریعت لیں گے حکومت بنا کے اصل کام پر آئیں گے اور جن کا کام حکومت نہیں ہے انہیں ان کے کام پر بھیجیں گے خان لنگڑی لولی حکومت کے ساتھ نہیں آنے کو تیار بلکل نہیں کرے کہتا ہے میں اپوزیشن میں ٹھیک ہوں اسی طرح پرویز علیہ کا بھی امتحان لینا ہے باقی بھی سارے کھل کر سامنے آگئے الیکشن کا اعلان ہوا ہے عمران خان تین چوتھائی ایک سریعت لے گیا تو پھر یہ تمام لوگ واپس اپنے اپنے بیریکس میں چلے جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے یہ کسی صورت میں تیار نہیں ہے ٹال مٹول ہوئی معاملہ خراب ہوا تو پھر شیخ مجیب شیخ مجیب علیہ معاملہ ہوگا اسی لئے پھر بم دھماکے برباد اکانومی سلاب کا سلسلہ مردم شماری یہ نہیں ہوا الیکشن کمانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں یہ سارے معاملات کھول دیئے گئے کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ پنجاب اسیملی تحلیل نہیں ہونے دی گیانہ کروڑ کی عبادی کا باسٹھ فیصد سب سے بڑا صوبہ چلے گا ایسی گیم کر کے لیکن یہ عوام میں دوریاں ڈال رہے ہیں بچہ بچہ اب اس وقت اگلی چال جانتے ہیں آپ یقین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتے ہیں ہر وہ جوان جو نوے کی دہائی دیکھ چکے ہیں ہماری تھا اسے پتہ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ بزرگ لوگ جو ذلکارلی بھٹو کے دور کے یا زیاء اللہ کا دور دیکھ چکے ہیں ان کا تو یہ دعویٰ کہ عمران خان کو یہ کبھی نہیں آنے دیں گے لیکن مجھے آپ دیکھیں میں تاریخ سے اسلام میں ڈھونتا ہوں یہ چیزیں ہم مسلمان جو ہم اپنے مذہب کی دور دیکھتے ہیں کہ وہاں مجھے غار حرام میں جب مکہ والے تاقب کر رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ غار کے قریب پہنچے تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے تشویش کی کہ یہ یا رسول اللہ کیا بنے گا یہ تو ہمیں پکڑنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا شیوہ بھی یہی ہے کہ وہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور کہے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس وقت نئے پرانے سب بے نکاب ہو چکے ہیں سب کو پتا ہے سب کو ساتھ پتا ہے چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن منزل سامنے ہیں انشاءاللہ بہتر معاملات ہوں گے کیونکہ یہ کمپنی زیادہ دیر چل نہیں سکتی جو مرضی کر لیں اس کی میں آپ کو اور بھی تاریخ میں دلیلیں دے سکتا ہوں بے تہاشا ایسی دلائل میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جن سے میں یہ بات اپنی ثابت کروں لیکن بات سادی سی ہے دیکھیں ہر عروج کا زوال ہے اور ہر زوال کا عروج ہے نظام قدرت اس نے بنایا ایسا ہے میں جب آپ کو یقین کریں میرا آپ سب لوگوں کو مشورہ ہے قرآن کی آیتوں پر غور کیا کریں بیٹھیں تنہائی میں کوئی ایک آئے تو تھاک اس پر تدبر کیا کریں غور کیا کریں سوچیں اس پر آپ کو ایسے ایسے اللہ راستے دکھاتا ہے کہ بنا آپ کی عقل جو دنگ رہ جاتی ہے تو اس لیے ان چیزوں کی یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ آپ کو مزید بہتر کرتی ہیں علامہ اقبال کا وہ شیر بھلکل درست ہے اس لیے ان چیزوں کی فکر نہ کیا کریں یہ ہو گیا فلاسیمبلی نہیں ٹوٹی یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ابھی تو عشق امتحان اور بھی بہت باقی ہے ابھی تو آپ دیکھیں گے بہت سری اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے وی لاکز میں تفصیل سے کچھ اور باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے اپنا خاص خیال رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاکستان میں عمل لائے مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ